آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ہم اپنے ایمازون پے بیلنس کو یا پھر اپنے ایمازون کے من والیٹ بیلنس کو ہم کسی بھی کیو آر کورڈ یا پھر اپنے بینک اکانڈ میں ہم ڈائریکلی کیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں وہ بھی بینہ کسی ایکسٹرا چارج کے تو آج کی یہ ویڈیو آپ سبی لوگ لیے کافی زیادہ ہلفل ہونے والی یہ ویڈیو کو آپ بینہ سکپ کی اینڈ تک دیکھتے رہیے تو گائز دیکھئے سب سے پہلے یہاں پر ہمیں اپنے ایمازون ایپ کو ہمیں اس طریقے سے اوپن کر لینا ہے ایمازون ایپ کو ہم جیسے ہی اوپن کرتے ہیں تو کچھ اس طرح کا انٹرفیس ہمارے ایمازون کی اپلیکیشن میں شو ہونے لگتا ہے اب یہاں پر ہمیں نیچے کی ساڑ ایک آپشن دیکھنے کو مل جائے گا ایمازون پے کا سمبلز ہے ہمیں ایمازون پے والے آپشن پر کلک کر لینا ہے اور یہاں پر ہمیں کافی سارے آپشن دیکھنے کو مل جائیں گے ہمارے ایمازون پے کی یو پی ہے یہ ہمارے ایمازون پے کا والیٹ بیلنس اور ایمازون پے لیٹر اگر ہمیں ایمازون کی طرف سے پے لیٹر کی لیمٹ ملی ہوئی ہوگی تو وہ بھی ہمیں یہاں پر دیکھنے کو مل جاتی ہے تو گائیس دیکھئے اس ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ایمازون پے کا بیلنس ہوتا ہے جو مین والیٹ بیلنس ہوتا ہے اس کو ہم اپنے کسی بھی qr code یا اپنے bank account میں directly کیسے transfer کر سکتے ہیں وہ بھی بینے کسی extra charge کے تو ہمیں یہاں پر simply ایمازون پے بیلنس option پر کلک کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو جو میرا ایمازون پے کا total والیٹ بیلنس ہے وہ ہے 798 روپے جس میں سے مجھے یہاں پر دو بیلنس دیکھنے کو مل جائیں گے پہلا ہوتا ہے wallet wallet کی category میں 651 روپے اور 37 پیسے ہیں اور gift card کی category میں 147 روپے کا balance ہمارا شو ہو رہا ہے تو گائیس دیکھیں یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا جو بھی balance ہم اپنے ایمازون کے wallet میں add کرتے ہیں اپنے upi bank account credit card debit card یا net banking سے تو وہ جو balance ہوتا ہے وہ ہماری wallet کی category میں آتا ہے اور جو ہمیں ایمازون کی طرف سے cash back ملا ہوا balance ہوتا ہے یا پھر جو بھی ہم نے gift card redeem کیا ہوا ہوتا ہے تو وہ gift card کی category میں آتا ہے یہ جو gift card کا balance ہوتا ہے اس کو ہم کسی بھی reachable payment میں use کر سکتے ہیں ایمازون app میں ہم shopping کر سکتے ہیں یا پھر کوئی بھی transaction کر سکتے ہیں یا پھر یہ جو wallet کی category میں جو ہمیں balance show ہوتا ہے اس wallet balance کو ہم directly اپنے bank account میں transfer کر سکتے ہیں without extra charges یا پھر کسی بھی qr code اپنے nearby shop پر ہم وہاں پر payment کر سکتے ہیں یا پھر اپنے qr code پر بھی send کر سکتے ہیں بینہ کسی problem کے تو گائز دیکھیں ہم اپنے ایمازون کے wallet balance کو کسی بھی upi qr code پر send کر سکتے ہیں paytm مو بھی کوئی google پر phone پر ایمازون یا پھر کسی بھی other upi qr code پر تو گائز دیکھیں یہ qr code چاہے ہمارے خود کے ہوں یا پھر اپنے nearby کسی shop پر qr code پر ہم اپنے ایمازون wallet balance سے payment کر سکتے ہیں تو گائز دیکھیں جو میرا ایمازون کا wallet balance ہے وہ 651 روپے ہے تو 200 روپے میں آپ کو اپنے paytm کے qr code پر transfer کر کے دکھاؤں گا without extra charges اور باقی کا balance میں آپ کو direct اپنے bank account میں transfer کر کے دکھا دوں گا تو گائز دیکھیں یہ میرا خود کا paytm کا qr code ہے تو جو بھی پیسے میں اپنے ایمازون کے wallet balance سے transfer کروں گا وہ سیدھا میرے bank account میں چلے جائیں گے تو نیچے کی سیٹھ ہمیں ایک option دیکھنے کو مل جاتا scan any qr یا پھر یہاں پر scan any qr کو option دیکھنے کو مل جاتا ہے اس option پر click کر لیں گے اور یہ جو ہمارا qr code ہے qr code کو ہمیں اس طریقے سے scan کر لینا ہے ہمارا یہاں پر نام آ چکا ہے اب یہاں پر ہمیں simply amount enter کر دینا ہے جتنا بھی balance ہم transfer کرنا چاہتے ہیں qr code پر میں آپ کو send کر کے دکھا دیتا ہوں ہمیں یہاں پر continue option پر click کر لینا ہے اور ہمارا ایمازون pay کا wallet balance show ہو رہا ہے available balance 651 روپے اس کے علاوہ اگر ہم کسی upi bank account سے payment کرنا چاہیں تو اس سے بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے اپنے ایمازون wallet balance پر click کر لیا ہے دینا میں pay option پر click کر لینا ہے اور just one click میں یہ جو 200 روپے کا balance ہے وہ ہمارے paytm کے اس qr code پر successfully send ہو چکا ہے اور paytm کے qr code پر 200 روپے کا balance ہمارا receive ہو چکا ہے جو کی سیدھا ہمارے bank account میں جا چکا ہے اور کوئی بھی extra charge بھی نہیں لگا ہے اور کوئی بھی extra charge بھی نہیں لگا ہے اب جو balance ہمارا بچا ہے wallet کی category میں وہ 451 روپے بچا ہے تو چلیئے یہ سب balance میں آپ کو اپنے bank account میں transfer کر کے دکھا دیتا ہوں تو ہمیں ایمازون پے کے پیچ پر ایک option دیکھنے کو مل جاتا ہے send money کا symbol جہاں ہمیں send money option پر click کر لینا ہے اب اگر ہمارے پاس کسی بھی app کی اگر upi id ہے paytm phone پر مو بھی کوئی google پر یا پھر کسی بھی ادھر app کی تو ہم upi id کو enter کر سکتے ہیں upi id کے through ہمارے جو پیسہ ہوتا ہے وہ upi id link bank account میں directly transfer ہو جاتا ہے یا پھر اس کے علاوہ اگر ہم direct bank account میں transfer کرنا چاہتے ہیں تو bank transfer option پر click کر لیں گے اور ہم یہاں پر اپنے bank account کا ifsc code account number re-enter account number nickname enter کر کے ہم اپنے amazon wallet کے پیسے کو bank account میں transfer کر سکتے ہیں اور یہ ساری details جو ہوتی ہیں ہمارے bank account کی passbook پر لکھی ہوئی ہوتی ہیں تو وہاں سے دیکھ کر ہم enter کر سکتے ہیں bank account کی detail کو میں نے fill up کر دیا اس کے بعد ہمیں continue option پر click کر لینا ہے تو guys دیکھیں یہاں پر میں 415 روپے point set اس پیسے میں transfer کرنا چاہتا ہوں تو یہ amount میں نے enter کر دیا ہے then ہمیں continue option پر click کر لینا ہے ہمارا amazon pay کا wallet balance show ہونے لگتا ہے upi bank account بھی show ہونے لگتے ہیں تو wallet کے پیسے کو مجھے bank میں transfer کرنا ہے یہاں پر میں نے click کر دیا ہے اور ہمیں just pay option پر click کر لینا ہے اور یہ جو directly ہمارا wallet balance ہے یہ سیدھا ہمارے bank account میں transfer ہو چکا ہے اور ہمارے bank سے message بھی آ چکا ہے 451 روپے کا balance ہمارے bank account میں جمع ہو چکا ہے وہ بھی بینہ کسی extra charge کے تو guys دیکھیں اب جو ہمارا wallet balance ہے amazon کا وہ 0 روپیز رہ گیا ہے اور جو gift card کی category میں balance بچا ہوا ہے ہمارا 147 روپے اس کو میں کسی بھی reachable payment میں یا پھر amazon app سے shopping میں میں use کر سکتا ہوں اور guys دیکھیں یہاں پر میں آپ سب لوگ کو ایک ضروری بات بتانا چاہوں گا ہمارا جو amazon کا wallet balance ہوتا ہے اس کو ہم تبھی کسی بھی qr code یا پھر bank account میں transfer کر سکتے ہیں جب ہمارے amazon pay کی full kyc completed ہو amazon pay کی full kyc complete ہم گھر بیٹے بیٹے اپنے amazon app سے video call کی تھروں کر سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو کسی next video میں بتا دوں گا اور amazon کے wallet balance سے maximum 24 گھنٹے میں ہم 5000 روپے کا balance transfer کر سکتے ہیں وہ بھی بینہ کسی extra charge کے اگر 5000 روپے سے زیادہ ہمیں transfer کرنا ہے تو ہر 24 گھنٹے میں ہم 5000 5000 روپے کا balance اپنے bank account میں transfer کر سکتے ہیں اس طریقے سے زیادہ balance بھی ہمارے transfer ہو جاتا ہے تو بس گئیز یہی تھی آج کی ویڈیو اسی طریقے سے آپ بھی بڑی آسانی سے میرے بتا ہو اس طریقے سے آپ اپنے amazon کے man wallet balance کو amazon pay balance کو آپ اپنے bank account یا پھر کسی بھی qr code پر transfer کر سکتے ہیں وہ بھی بینہ کسی extra charge کے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہو تو لیک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے bell notification پر آپ ضرور گلک کر لینا thank you